بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوستو آج کی شارٹ ویڈیو میں گوبی کے وقت کاشت کی تقسیم اور کچھ بیجوں کے سیگمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے اور نئے کسان دوستوں کے لیے گوبی کی کاشت کا ایک خاکہ جو ہے وہ ذہن میں تیار ہو جائے گا جس سے ان کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی تو وقت کو ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف عام طور پہ جولائی سے لے کے دسمبر کے مہینے تک مختلف علاقہ جات میں اپنے اپنے ٹمپریچر کو مد نظر رکھتے ہوئے گوبی کی کاشت چلتی رہتی ہے اس میں تین بڑے دور ہوتے ہیں گوبی کی کاشت کے بہت آسان الفاظ میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ یوں سمجھیں کہ گرمی سے گرمی کی گوبی پہلا دور ہے اس کی کاشت جولائی اگست کے مہینے میں ہوتی ہے دوسرا جو دور ہے گوبی کی کاشت کا وہ گرمی سے سردی کی گوبی کا ہے اور اس کی کاشت ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں جاری رہتی ہے تیسرا بڑا دور سردی سے سردی کی گوبی ہے یعنی نومبر اور دسمبر کے مہینے میں اس گوبی کی کاشت جاری رہتی ہے تو کسان دوستو ان تینوں ادوار کی گوبی آپ بزریا سیڈ بھی کاشت کر سکتے ہیں اور بزریا پنیری بھی کاشت کر سکتے ہیں اب بات کریں گے بیجوں کے سیگمنٹ کے حوالے سے تو بیجوں کے سیگمنٹ کو اگر آپ مدے نظر رکھ کے چلیں گے تو بیجوں کی سیلیکشن میں آپ کے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی پہلا سیگمنٹ پچاس سے پچونجہ دن کا ہوتا ہے اور اس کا وقت کاشت پندرہ اگست سے لے کر پانچ ستمبر تک چلتا ہے اور اس میں وائٹ آئس لینڈ، تابندہ اور پندرہ بائیس یا اس سیگمنٹ کا ذکر کر کے آپ مارکیٹ میں جب کوئی بھی گوبی طلب کریں گے تو بے شمار ورائٹیز آپ کے سامنے آ جائیں گے دوسرا سیگمنٹ ساٹھ سے پینسٹھ دن کا ہوتا ہے اس کی کاشت دس ستمبر سے لے کے یکم اکتوبر تک تقریباً چلتی ہے اس میں وائٹ ایکسل، سمونہ، الکر اور بہت ساری ورائٹیز مارکیٹ میں موجود ہیں جب آپ ساٹھ سے پینسٹھ دن کی گوبی کا جو سیگمنٹ مانگیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار ورائٹیز مختلف کامپنیز کی آ جائیں گی تیسرا سیگمنٹ ستر سے پچھتر ڈیز کا ہوتا ہے اور اس کا وقت کاشت یکم اکتوبر سے دس پندرہ دن تک چلتا ہے اور اس میں بھی بے شمار ورائٹیز موجود ہیں جب آپ ستر سے پچھتر ڈیز کی ورائٹیز مانگیں گے تو آپ کے سامنے بے شمار ورائٹیز آ جاتی ہیں چوتھا سیگمنٹ بلکل سردیوں کا ہوتا ہے اور اس کی کاشت نومبر کے مہینے سے چلتی رہتی ہے دسمبر میں بھی ہوتی ہے اور یہ لمبے عرصے تک ایک سو بیس ڈیز سے بھی آگے بعض اوقات چلی جاتی ہے یعنی کہ نبے سے ایک سو بیس ڈیز جو ہے نا آپ اس کو اکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ تقریباً مئی کے مہینے تک بھی ہارویسٹ ہوتی رہتی ہے جو عدوار کی تقسیم اور ورائٹیز کا سیگمنٹ کے حوالے سے میں نے کانٹ چھانٹ کر کے آپ کے سامنے دی ہے مجھے امید ہے کہ نئے کسان دوستوں کے ذہن میں گوبی کی کاشت کے حوالے سے ایک خاکہ تیار ہو چکا ہوگا اب انہیں گوبی کی کاشت کے لیے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے